اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضوان جعفر سوال ہے پاکستان کا ایک بڑا چیلنج ہے حکومت کے سامنے جہاں ایک ہیلتھ کیر کے میدان میں حکومت نے اپنی لائنز جو ہیں وہ بلکل ٹھیک رکھنی ہے وہیں جو ہے معاشی چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں اور اب ریلیف ورک کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو گھروں میں تو بٹھا رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے ان کی زندگی آگے کیسے بڑھے گی سب سے بڑا سوال آج یہی ہے کہ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ کب تک چلے گا وزیراعظم پاکستان نے جو کل اپنی سپیچ کی قوم سے اس میں وہ مسلسل بات کرتے رہے کہ لوگ ڈاؤن کے جو مسائلیں وہ کیا ہوں گے لیکن ہمیں امید ہے کہ انہیں مکمل گراؤنڈ ریلیٹیز کا پتا ہوگا کہ اصولی طور پر لوگ ڈاؤن ہے اگر کہیں کچھ جو ہے بات کی جا رہی ہے کہ جناب لوگ نکل رہے ہیں یا وزاروں میں رش ہے وہ ایک وہ ایک الگ فیلیر ضرور ہے کہ اس طرح سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا لیکن بیسیکلی لوگ ڈاؤن ہے یعنی سب کچھ بند ہے اگر کسی شخص کو نکلنا ہوگا تو وہ کس مقصد کیلئے باہر نکلے گا اس کا روزگار جو ہے وہ نہیں ہے دفاتر بند ہیں اور جہاں پہ جابز جو ہے جابز کا کرائسز بھی موجود ہیں تو اس کے اندر مختلف جو ہے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں اس میں ہم ہم آہماری صاحب ابھی ڈاکٹر شایطن صدیقی صاحب موجود ہیں جو کہ فینشل ایکسپرڈ ہیں ایکنومک ایکسپرڈ ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ کیسے جو ہے چیزیں بہتر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کے پروگرام بہت امپورٹنٹ آہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو تیکنالوجی سے و مابستہ ہیں یا ٹیکنالوجی آہ کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ جو ٹائم ہے اس کا بہتر استعمال کیسے کر سکتے ہیں ہم تھوڑا سو ٹیفرنڈ اینگل سے بات کرنا چاہیں گے آج کہ آپ جو ہیں ہمارے پاس جو آج ایکسپرٹس ٹیکنالوجی ایکسپرٹس ہمارے پروگرام میں موجود رہیں گے ان سے آپ جو ہے سوال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ اس قیمتی ٹائم کے اندر جو ہے آہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ارن بھی کیسے کر سکتے ہیں اپنے اس ٹائم کو جو ہے وہ آہ وہ قابل اعتماد یا فائدہ مند جو ہے کیسے بنا سکتے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان اللہ والا صاحب جو کہ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ریحان اللہ والا صاحب اور یہ جو ہے کانشیس بزنس کنسلٹنٹ ہے آرکیٹیکٹ ہے جسٹ دو افتے پہلے پاکستان آئی اور اس کے بعد جو ہے اب جو لوگ ڈان صورتحال ہے اس میں یہ ان کا یہی پر اسٹے ہیں ہم نے اس کو پورچنٹی جانا اور ان کو پروگرام میں بلائے ہیں اور ان سے جانیں گے کہ کیا یہ مفید مشورہ آپ کو دے سکتی ہیں اسلام آباد سے امار جعفری صاحب ہم آج ساتھ ہوں گے جو کہ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہیں لیکن اسے پہلے ڈاکٹر شاہدزن صدیقی صاحب ڈاکٹر صاحب فرمائیے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت نے ایک پیکش دیا ہے ایک نومیکل پیکش جو دیا ہے جو بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایک انڈر ڈیویلپ کنٹری ہیں اور ہمارے پاس وہ فائنیشل ریسورس نہیں ہیں جو اس کا کمپیریزن بھی امیرک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ہم اپنی عوام کو اس پیکش کے ذریعے جو چاہ فیڈرل کی طرف سے دیا جا رہا ہے یا جو انیشیٹیف پروونشل لیول پہ لے جا رہے ہیں کچھ سمال سکیں گے کچھ سہارا دے سکیں گے اس آنے والے ایک مہینے کے اندر یقینا دیکھئے اب حکومت نے چار سو ارب روپے کا پیکش دیا ہے وفاقی حکومت نے فور ہنڈیڈ ملیر روپیز کا جو عام آدمی تک پہنچنا ہے اس میں سب سے عام بات یہ ہے کہ شفافیت ہو اور لوگ مستحقین تک پہنچے ہیں اس کے علاوہ صوروں نے بھی کچھ پیکیجز دی ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں گا کہ چار سو ارب روپے کی رقم چند مہینوں کے لیے عوام کے جو سنگین مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں کہ ایسے ملک میں جہاں غربت اور دروزگاری پہلے ہی تھی تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا اگر حکومت کچھ عرصے کے بعد محسوس کرتی ہے کہ جناب اس میں رقم میں اضافے کی ضرورت ہے کچھ سووے کنٹیبیوٹ کریں گے دونیشنس کا بھی پرائم میسٹر نے فنڈ قائم کر لیا ہے اور آئی ایم ایس نے بھی ہمیں چھوٹ دے دی ہے کہ اس میں جو چیز جو ہمارے خرقے ہوں گے وہ اس کے جو بجٹ خسارے کے جو آداب تھے اس میں وہ شامل نہیں ہوں گے میں تو سمجھتا ہوں گا کہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور اس سے انشاءاللہ تعالی بہتر نتائج ہوں گے مگر ظاہر بات ہے کہ ہر چیز میں بہترین کی گنجائش ہوتی ہے دو غلط فیصلے ہو گئے ہیں میرے اپنے خیال سے بڑے غلط فیصلے ہیں ایک پہلا غلط فیصلے یہ ہوا کہ جب شرح سوید میں کمی کا مطالبہ جو تھا وہ بالکل صحیح تھا اور اسٹیٹ بیک نے آخر کار اس کو گیارہ فیصد پر لے آیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت میں جو قرضے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اکیامان ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی چھہ ہزار چھہ سو ارب کے قرضے لیے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو گیا نئے قرضوں میں بھی فائدہ ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی بینکوں نے جو کہ اسٹیٹ بینک کے ماتحب ہیں وہ جو خاتداروں کو جو شرح منافع تھی وہ سیڈنگ کی گیارہ اشاریہ دو پانچ سے کم کر کے جو ہے وہ نو اشاریہ پانچ کر اب یہ ہیڈن چیز ہے اس کی لوگ بات نہیں کر رہے ہیں تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے لیکن بورورز کو تو آپ مستقل مراد دے رہے ہیں لیکن صاحب اس کا لقصان جو ہوا ہے کہ جو ہوت منی تھی وہ بھی سب نکل گئی ہے اور جو ہمارا اس وقت جو ڈالر کے ساتھ جو ریشو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بہت زیادہ آگیا ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھئے پہلے تو یہ تھا کہ ریزرٹ ہمارے پاس تھے ہی نہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اگر اس کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ جس دن پرائیم نیسٹر عمدان خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے رضاست تھے وہ دس اشاریہ دو ارب ڈالر تھے اور نومبر انیس کو جب کانگیابیوں کے دعوے ہو رہے تھے تو وہ گر کے رہ گیا تھا نو اشاریہ ایک ارب ڈالر تو ایک سوال تو پیدا ہوا کہ اگر دس اشاریہ دو پر آپ جو ہیں دیوالیا تھے تو نومبر انیس میں جو ہے وہ تو کم ہو گئے تھے اس کے بعد آپ نے جیسے کہا وہ ہوت میں نہیں لیا جو تقریباً نکل گیا ہے اب نکل جائے گا اس کا مطلق یہ تھا کہ ہماری معیشت درست سمت میں نہیں تھی تو حکومت کے سامنے دو چیلنجز ہیں ایک تو یہ جو مسائل ہیں عوام کے اور بزنس کمیونٹی کے ان کو پیکیجز دیں اور دوسرے کے معیشت کو ابھی تو نہیں لیکن اگلے مالی سال کے بجت میں ایسی چیزیں کریں جس سے کہ معیشت میں بھی کوئی بہتری آئے سیاسی نارے سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہوگی اس کا میں ایک اور ثبوت دے دے چاہوں دیکھئے پیٹولیم مصنوعات کے قیمتوں میں بیس روپے فیل لیٹر کمی کی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس میں سے ایک پیسہ بھی عوام کو نہیں دیا گیا ہوا یہ تھا کہ اس حکومت کے دور میں جو پیٹولیم ہائی سپیڈ ڈیزل لے لیں تو اس پر آپ سے کچھ مہینے پہلے جو پیٹولیم لے بھی تھا وہ آٹھ روپے تھا اس حکومت نے اس کو پچیس روپے کر دیا تھا تو سترہ روپے جو آپ نے زیادہ لیے تھے اس میں سے آپ نے پدرہ دے دی ایک تو یہ دوسرا یہ کہ جی ایسٹی جو تھا آپ سے ایک سال پہلے تیرو پائنٹ فائی پرسنٹ ہوتا میریمم پیٹولیم مصنوعات تھا سب سے کم اب اس کو بھی آپ نے سترہ کر دیا تو جو اضافہ آپ نے کیا تھا اس میں سے کچھ آپ نے دیا ہے باقی کو روکا ہے بجلی کی چوری اور ٹیسٹ کی چوری کے نفتانات بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاید صدیقی صاحب میں بہت محضرت خواہوں آپ کو تھوڑا سے مجھے روکنا پڑھ رہا ہے کیونکہ جو میرے سٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں مجھے اس طرف بڑھنا ہوگا اور بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ریحان اللہ والا صاحب لوگ گھروں کے اندر ہیں اور ابھی جیسے ڈاکٹر شاید صدیقی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے ایک فائننشل کرائیسز موجود ہیں آپ ٹیکنالوجی ایکسپرڈ ہیں آپ جو فانڈر ہیں ریحان فانڈیشن کے تو آپ یہ فرمائیں کہ کوئی ہے فرمولا آپ کے پاس کے لوگ جو ہیں اس ٹائم کے اندر جو ہے کچھ ارننگ کر سکیں ٹیکنالوجی سے جی ازوان یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیجیٹائزیشن کا یا ڈیجیل پاکستان کا خواب تھا پرمینستر کا جو کہ شاید پانچ سال میں پورا ہوتا ہی لگتا ہے کہ تین سے چھے مینے میں ہی پورا ہو جائے گا کیونکہ جس کو دیکھو وہ انٹرنیٹ پر جا رہا ہے چلا رہا ہے پچھلے ایک ہفتے میں انٹرنیٹ کا یوزیج بیس پرسینٹ بڑھ گیا ہے پاکستان کے اندر کم سے کم ایک لاکھ لوگوں نے نئے یوٹیوب کے چینل بنایا ہے پچھلے ایک ہفتے میں یہ اندازن ہے یہ یوٹیوب کے نمبر نہیں ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جن سے لوگوں کے پاس ٹائم لکل رہا ہے تو وہ ڈیجیل ٹیکنالوجی جس کے لیے ہم بائیس سال سے فریلانسنگ کو آن لائن کام کرنے کو پیچھ کر رہے تھے وہ فائنلی اس کا ٹائم ہمیں لگ رہا ہے کہ اب آ گیا ہے لوگ ورڈ فرم ہوم کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نوکیا جائیں گے ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً سوٹ مجھے سے زیادہ نوکریاں گلوبلی جائیں گی وہ نوکیاں کیوں جائیں گی کہ ہمارے سکیلز جو ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں اور ہمیں نئے سکیلز سیکھنے ہیں اور یہ بہترین اپورچنیٹی ہے کہ ہم اپنی سکیلز کو بھی اپگریڈ کر لیں اور اپنی آمدنی کو بھی اپگریڈ کر لیں مجھے کا ٹائم ہے کہ ہم نیوارک میں رہتے ہوں کراچی میں رہتے ہوں لاہور میں رہتے ہوں لنڈن میں رہتے ہوں سب کمرے میں بند ہیں اور سب کمپیوٹر کے سامنے ہیں انٹرنیٹ کے سامنے ہیں سب برابر ہو گئے پہلی رفعہ حضرت انسان فائنلی برابر ہو رہا ہے تو اب اگر آپ لنڈن میں بیٹھ کے ایک لاکھ ڈالر کما سکتے ہیں لنڈن میں بیٹھ کے نیوارک میں بیٹھ کے کما سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی بیٹھ کے کما سکتے ہیں اب موقع ہے کہ یوٹیوب کھولیں اور اس پہ جائیں اور سیکھیں کہ کس طرح سے کما سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے ہم لوگ بڑی جل بات کی قوم ہیں اور مثلا آپ جتنے طریقے بتاتے ہیں اس میں چیزیں سیکھنی پڑیں گی یا آپ کسی ارننگ کے پوائنٹ اف یو سے جاتے ہیں تو اس میں بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے اندر ہیں ریان صاحب نہیں ہے اور جلد بازی تو شیطان کا کام ہے اگر ہم شیطانی کام بتائیں تو وہ غربر ہو جائے گی ہمیں جو سب سے آسان ویب سائٹ ہے فائیور بنائیں دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے سیکھنا شروع کریں کہ کیا آپ چاہتے ہیں اگر آپ کو ارجنٹ پیسے کمانے تو اس کے طریقے بھی ہیں آرام سے کمانے ہیں اس کے پیسے بھی ہیں لیکن میں کچھ چند ویب سائٹ ہیں یہاں پر نیم کر دیتا ہوں سب سے امپورٹن جو ویب سائٹ ہیں ہمارے پاس سیکھنے کے لیے یا فری لینسنگ سیکھنے کے لیے وہ پاکستانی ڈی جی سکلز کی ویب سائٹ ہے پاکستانی گورنمنٹ کی ڈی جی سکلز ڈاٹ پی کے بھی جائیں سائن اپ کریں اس پہ جا کے کریں اور اس کے بعد اپنے اکاؤنٹ بنائیں آپ اپورک ڈاٹ کام پہ بنائیں فائیور ڈاٹ کام پہ بنائیں فری لینس ڈاٹ کام پہ بنائیں اور اکاؤنٹ بنا کے کام کرنا شروع کریں ایسا نہیں ہے کہ کل سے پیسے نہیں آئیں گے اگر آپ کچھ کام ڈیلیور کر سکتے ہیں آرٹیکل لکھ سکتے ہیں لوگوں کی اکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں جتنے بھی لوگ آف لائن کام کر رہے تھے وہ آن لائن کام اگر اپنے آپ کو شپٹ کرنا شروع کریں گے تو عام دنی آنا شروع ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگی گورنمنٹ سے میں اس موقع پر یہ ڈیمانڈ اور ریکویسٹ دونوں کروں گا کہ سب سے پہلے آپ نے بٹکوائن کو اللیگل کیا ہے اس کو اللیگل کرتے ہیں جاکہ لوگ پیسے فورا ریسیب کر سکیں ابھی پاکستان میں پیسے ریسیب کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے پیپیل نہیں کام کرتا ہے تو آپ بٹکوائن کو لیگل کر دیجئے ایک آسان کام ہے ابھی جب تک کہ یہ کرونا کا مسئلہ ہے ہم بٹکوائن کریں نوسرا وی او آئی پی پاکستان میں اللیگل ہے ہم بائی لاؤ ویٹس ایپ جب آواز کے لیے چلاتے ہیں وہ اللیگل ہے اس کو لاؤ کو صحیح کریں بیس سال پر آئی لاؤ ہے اس کو کہیں کہ جی یہ ہم لاؤ اٹا رہے ہیں تو جاکہ ہم لیگلی کام کر سکیں پچھلے ہفتے آدھے کال سینٹر بند ہو گئے اس لیے کہ جی جو ٹیلکوز ہیں انہوں نے پی ٹی اینے جی شٹ ڈاؤن کر دیا ہماری آئی پی اڈریسز کیونکہ ہم کال نہیں ریسیو کر سکتے باہر سے بھائی یہ زمانہ وہ چلا گیا بائیس سال ہو گئے ابھی تک وہی لاؤ ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے تو اس کو ریویو کرنا چاہیے گورنمنٹ کے لیول کے بلکل اور یہ ہم اپنے گھر ایشیا میں دیکھتے ہیں تو بس اس کے علاوہ انٹرنیٹ بھی کچھ فری ہونا چاہیے انٹرنیٹ بھی تین مہینے کے لیے جہاں آپ ہر جگہ ریایت دے رہے ہیں وہاں بھی انٹرنیٹ کو کر دیں تو یہ مطالبہ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو گریس یعنی یونان سے جو گیس موجود ہیں ان کے بعد یہ زبردست آئیڈیاز ہیں پاکستانیوں کے لیے یہ کیا آئیڈیاز دینا چاہتی ہیں ان سے جانے کے بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا ناظرین اس گلوبل ولیش کے اندر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر جب یورپ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں اکسٹریلیا جاتے ہیں ایشیا کے اندر بھی بہت سی کنٹریز کے اندر لوگ نورمل حالات کے اندر بھی گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ایک لیپ ٹاپ پہ یا جو ہے اپنے سیل فون کے ذریعے کام کرنا ہے تو وہی آورز جو ہے ہم گھر پہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں ہمارے بلگ میں کیونکہ کلچر ہے کہ ابھی تک وہ سسٹم نہیں آیا ہے کہ لوگ گھر سے نکلے کام کریں ہم اجتے ہیں گیس موجود ہیں گریس سے جو کہ last 10 years سے گھر سے کام کر رہی ہیں already so we welcome you Aliki you are here in our program and we welcome you in Pakistan also you are here from last two weeks so in Pakistan I think there is not a culture to work at home so this is the big opportunity for those people who wanted to to go on that side also so how you give them advice how you say that we can earn little bit from home and we start new ventures from home because there is a huge lockdown so most of the people who are working in an office right now you don't really need to be there imagine what you need to work your computer and a chair you can literally have that anywhere in your house and you can be closer to your relatives your family in a more comfortable space and also be working from there without having to go to work go back with your car and all the time that you're losing there so we just really have to consider do we need to go to an office because most people don't right now unless you're working manual work in the fields for example and then you do have to go there everybody else they can just work online that's how the whole Europe works so you're here in Pakistan you're here in the time of the lockdown but in your initial days you visit some places in Karachi so how you feel in Pakistan so it's very interesting for me to be here in such a difficult period because you see a lot of the mentality of the people when they are more stressed so you really understand much better the culture it's not possible to travel right now in Pakistan but I was able to do a deep dive into whether it's inside the minds of the Pakistani people since the beginning of the country until the end of the country you're going to be in the future in the future and you're already in the future you're here in the future and you're here in the future and you're here in Pakistan and you're here in Pakistan which is the idea of the international system دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے انوائیٹ تو نہیں کیا تھا وہ تو آ گیا ہے ہمارے پاس اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کوبٹ کر رہی ہے وہ اپنے کام کر رہی ہے یہ ظاہر ہے ہم نے کیا کرنا ہے اب جب ہم سب دروں بیٹھے ہیں اس وقت تو آپ کے دیکھیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے لگوں میں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں خواتین بھی ہیں سب لوگ ہیں آپ کے دیکھیں تو اچھا موقع ملا ہے کہ آپ ہمیں بیٹھیں بھائی پہن بالتے ہیں جو ہمارا پرانا تجھتا تھا تریڈیشن ویلو تھا خدا کوئی یاد کریں دعائیں کریں سب سے اہم کام یہ اللہ تعالی نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم نے سکلز کو انلائز کر رہے ہیں جو کوئی بھی آپ پہلے کر رہے ہیں یہ اس میں جو کیاپ سکلز کو انلائز کر رہے ہیں اگر آپ کسی ٹکنولوجی کی فیلڈ میں تھے اگر ہم کسی تعلق کی فیلڈ میں تھے اگر ہم سکلز پہ کام کرتے تھے یہ اللہ تعالی نے موقع دیا ہے اب یہ ریحال صاحب بتا رہے تھے کہ جو نولیج ہے نا بیسٹ نولیج کی فیلڈ وہ کلک پہ اویلیبل ہے کلک پہ اویلیبل ہے ہمیں کلک پہ اویلیبل ہے اب یہ ایک موقع ہے ہمیں تریڈیشنل تعلیم حاصل کر رہے تھے ہم تریڈیشنل پہ پڑھا رہے تھے اب یہ جتنے پریشنز ہیں چاہے وہ تیچر ہیں چاہے وہ سکوڈنٹس ہیں وہ جائیں انٹرنیٹ کے اوپر میں نے کہا نا کون زود میں یہ کسی لمبے چکلیں پڑھنے کی پس انٹرنیٹ آیا تھی یہ گھر میں آپ کے اب یہ تمام چیزیں کلک پہ اویلیبل ہیں اچھا مزید کی بات یہ اس پر تمام لوگوں نے تمام چیزیں فری کر دیا سب سے عام بات یہ ہے وہ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے آپ آئے فری چلیش ٹھیک لیں اچھا چلیں ٹھیک لیا آپ نے پھر ایک دنیا نے میں پہلے بھی موقع دیا صاحب یہ اچھا موقع ہے اس کے لئے بشمار چینل موجود ہیں سکھانے والے موجود ہیں ہم پھر ٹیجر پاکستان میں ہر جگہ یہ ہی پرموٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں دیکھیں رضوان ایک بہت اچھا لڑا نے موقع دیا پھولی قوم ایک ہو گئی ہے کہ آپ وہاں نکلیں خود بھی بننے پر ہو اوروں کو بننے پر کریں دیکھیں لاؤڈ ڈاون دنیا کا ایک خیصلہ ہے ہمیں اسے لے کے چلنا چاہیے اگر ہم اس کو نہیں لے کے چلیں تو در کوئی جائے گی اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو کہ میں کہوں گا کہ ہمیں شہر رکھنا چاہیے کہ ترنل کی ایکٹیو ہو گئے ہیں یہ بڑی دوری بات آپ بتا رہا ہوں اس وقت آپ کو میسیج آ رہے ہیں کہ پیسے لینے کے لئے ایک آرے ہیں اس کو ویریفائی کریں بیٹھ کے گھروں کے اندر یہ نہیں ہے کہ بس جلدے کے طرح بیجرش نہیں کر دیں اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک یہ بہت اچھا انگل آپ نے بتایا کریمینل والا جو ہمیں اتلاب کرنی چاہیے میں اس پر خود پیورز کو کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی ہماری سیلل اور کمٹیز ہیں یہ سب کہتی ہیں کہ کوئی آپ سے جو ہے وہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کو کوئی انعام نکلا ہے یا آپ کوئی ایزی پیسہ لوٹ کریں یا اپنا اکاؤنڈ نمبر دیں یا اپنا سین آئی سی دیں یا آپ کے بچ اس طرح کی جو کال آتی ہیں آپ لوگ احتیاط کریں جب اس طرح کی کوئی کال آئے اور کوئی لالس دینے کی آپ کو کوشش کریں ہماری صاحب مجھے بس یہ فرمائیں کہ جو ایک جو اکنومیکل کرائسس ہے ملک کے اندر اور اس کرائسس کے اندر جو ہے جس طرح پرائمی سیر خود بھی کہہ رہے ہیں کہ 25% عبادی ہماری جو ہے وہ غربت کے لائن کے نیچے ہے پھر اس کے بعد اور 25% عبادی جو ہے صفیت پوش طبقہ جو ہے جو اگر نہیں بھی کچھ کمائے گی یا جس کو اگر بیروزگار ہونے کا بہت بڑا خطشہ ہے تو یہ جو حل آپ بتا رہے ہیں یا ریاند اللہ والا صاحب بتا رہے ہیں تو یہ کوئی امرسنسی کے حل تو نہیں ہے ٹکنالوجی سے ارننگ کوئی اتنی جلدی ممکن تو نہیں ہے کہ آج کوئی کمپیٹر پر بیٹھے اور اپنا وہ کل سے کچھ کعوانہ لگ جائے بات یہ ہے کہ اس وقت واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو 1.25 ڈالر ہے اگر یہ جو ڈیلی بریس میں لوگ ہیں یہ ڈاپلک ہو جائیں گے تو یہ واقعی اس کلاس سے ہم بزید نہیں چلے جائیں گے اب اس کا طریقہ کارا کیا ہے فرق جہاں پر میں آپ کو کچھ اکزال دیتا ہوں جو انڈسٹریز میں لوگ ہیں ہمارا بہت بڑا طفقہ ہمارے انڈسٹریز کے اندر ہے بہت بڑا طفقہ ہے ایس ایمیز میں کام کر رہا ہے ان کے لیے اب اچھا موقع جب وہ گھروں میں بیٹھیں ہیں ایس ایسٹریز چھیک لے ایک ٹری ڈی ایک چیز ہے ہم نے اتفاق ٹری ڈی پیٹھ ٹر بینٹ کیا وہ کچھ ایسا ہے پہلے ابھی بھی اس میں کپی جلد ہیں اُس کو اس کی بینٹ کھولیں فوجہی طور کے اوپر ای کامرس کی آنلائنج بزرن میں مانتا ہوں ایک مشکل کام ہے لیکن اس میں بھی لو ٹیک جوڈ جوڈ کی ہیں یہ کیفیتہ جوڈ ہیں یہ آ رہے ہیں کہ اس کا جو اس کی خیل کی سیکل ہے وہ دو یا چار دنے سے اوپر نہیں آگا میں آج ہی کہیں پڑھ رہا تھا جو ڈیٹا اینٹری جاوبز ایکسر شیٹ میں ایک بہت شہر دکھیں کہ ہمیں ایک اچھا موقع ملا ہے پوری ورلڈ ہماری مین پارک کی جس کو جانتی ہے گی اب کام یہاں کے اداروں کا ہے انورسٹیز ہاری فارغی آج کر میں کہا ہوں تمام انورسٹیزیں اپنے آپ کو 24 بائی 7 کرتے ہیں جب یہاں رہا دنیا میں کے دن ہوتا ہے گا وہاں بھی لوگ رہوں سے کام کرنا چاہتے ہیں اب یہ جو کیمکیشن چینلز ہیں جو بریجز ہیں اس کو ڈیٹرل ہی بنا سکتے ہیں میں ڈاکٹرز کی لئے بات کروں سب ڈاکٹرز دنہوں میں فارغ بیٹھے ہیں گے جو ڈاکٹر ہیں جو جاوب نہیں کرتے ہیں رہے جاوب کرتے ہیں وہ دنہوں میں بیٹھے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں خواتین ہیں بے شمار جو ڈاکٹر ہیں جو بھروں میں بیٹھے ہیں وہ فرط اور کے اوپر آئے آگے اور جتنے ہمارے ہی بیٹھے ہیں ڈیٹرل میڈیسن کی چینلز ہیں اس کے اوپر کام کریں میں پھر دوان آپ سے پہنگا کہ تمام سرویسز نہیں آویلیبل ہیں اس وقت میں خود حران ہوں کہ جو لوگ مجھے پیسے دیکھے چیز دیروں کو پیار نہیں تھے وہ مجھے خود پھون کر رہے ہیں کہ پلیز گلے اور آگے چلیں صرف وہ پریش فارمد آویلیبل نہیں ہیں اور وہ آپ جیسے لوگ میڈیا پہ آکے ڈیلی لوگوں سے بار کر سکتے ہیں کہ پریش فارمد آویلیبل ہیں صرف وہ جیسے درو ہے نا آپس میں ملانے والا لوگوں کو اور وہ بھی ڈیٹرل ہوگا ہے میں پھر بتا رہا ہوں رہاں بکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹرل ہوگا فیسیکلی تو رکھر نہیں پہنچی پڑھنی ہے دیکھے میں تینکیو بیری مہار صاحب بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ جو ڈیسیشن لے رہے ہیں گورنمنٹس جو لے رہی ہیں چاہے پرومنشل ہو یا فیڈرل ہو وہ تو ہم اپنے شوز کے ذریعہ آپ تک پہنچا ہی رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے جو کرونا وکٹمز ہیں بلکہ جو ڈیٹھ ٹولز ہیں وہ بھی سب چامنے آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پہ اب کچھ پیرل لائنز پہ کچھ اور بات بھی ہونی چاہیے اسی لئے آج کے شو ہم نے خاص طور پر اس پر ڈیلیکیٹ کیا ہے کہ آپ کا جو یہ قیمتی ٹائم ہے اس میں جب گورنمنٹ خود آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے آئیسولیٹ ہونا ہے آپ نے گھر کریں گے اور آج جب ہماری جو بات کی آتی ہے سکسٹی پرسنٹ سکٹی فائی پرسنٹ جو نوجوان ہیں وہ سب جو ہے ہاتھ میں ان کے موبائل فون ہیں ٹیکنالوجی سے کسی نہ کسی حد تک وابستہ ہیں تو اس کا آپ بہتر استعمال کر لیں بریک کے بعد جو ہے ریان اللہ والا صاحب موجود ہیں ہمار جعفری صاحب ہیں علی کے ہمارے صاحب ہیں ان سے کچھ مشورے جانیں گے سوال ہے پاکستان کا بیلکم بیک سوال ہے پاکستان کا ناظرین لاؤگ ڈان سیچویشن کے اندر آپ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے کیا کچھ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کر رہے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں ریان اللہ والا صاحب موجود ہیں ریان صاحب فرمائیں کچھ آپ نے پوائنٹس دیئے ہمیں لاس سیشن کے اندر اس کے علاوہ انٹرنیٹ فری کیا آپ بات کر رہے ہیں جناب یہ جہاں اتنے مختلف پیکجز دیے جا رہے ہیں وہاں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب انٹرنیٹ بھی جو ہے وہ فری کر دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ٹائم ہے دیجٹائزیشن کا پاکستان کی اس سے اچھی اپورچنیٹی کبھی میں نے نہیں دیکھی اپنی زندگی میں تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں کم سے کم پر پاکستانی ایک ہزار روپے مہینے کا انٹرنیٹ ہم کو گورنمنٹ کو فری دینا چاہیے نمبر اون نمبر ٹو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک عدد سمارٹ فون اور ایک عدد لیپ ٹاپ جو آٹھ ہزار کا سمارٹ فون آتا ہے نوکیا کا اور ایک بارہ ہزار کا لیپ ٹاپ آتا ہے یوز یا تو وہ فری دے دیں نہیں تو ریکویسٹ کریں جو بینکس ہیں کہ وہ لون دے دیں سوفٹ لونز دے دیں جو بر آپ کو سن رہے ہوں گے پتہ کیا سوچ رہوں گے وہ سوچ رہوں گے کہ یہاں پر بھوک ہے یہاں پر لوگوں کے لیے راشن ڈالنا مشکل ہو رہا ہے اور یہاں پر ہمارے ایک مہمان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے سیل فون دے اور لیپ ٹاپ دے دو طرح کے مہمان آپ مہمان آپ بلا سکتے ہیں ایک مہمان بلا سکتے ہیں جو آپ کو فرسٹ ایڈ والے ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو لانگ ایڈ والے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں ایمبولنس والے تو آپ صبح سے شانت آگئے ہیں بلاتے ہیں میں ایمبولنس والا نہیں ایمبولنس کا کام فوری اندارت کا کام حکومت کر رہی ہے اٹینشن وہ پہلی دے رہے ہیں میں لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں تو ہم اپنے آپ کو حربت سے باہر نکال سکتے ہیں لانگ ٹرم میں شورٹ ٹرم میں نہیں ہم لانگ ٹرم انیر ہو سکتے ہیں ہم لانگ ٹرم اپنے لوگوں کو فائدہ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کا فیصلہ تھا لوگوں کو لیپ ٹاپ دینے کا وہ ایک بہت اچھا ڈیسیشن تھا جو اس زمانے میں دیئے گئے جو ٹاپرز کو دیئے گئے اور کافی نوجوانوں کو دیئے گئے میں نہ انڈورس کر رہا ہوں نہ مانا کر رہا ہوں میں تو خود لیپ ٹاپ باتتا ہوں شہباز شریف باتتا ہے دوسرا رحان اللہ والا لیپ ٹاپ فری باتتا ہے جس کو چاہیے مجھ سے لے لاؤکے میں ہر روز ایک ایک دو دو لیپ ٹاپ باتتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے خوش سے لے لیں لیکن لیپ ٹاپ دینے سے آپ اس کو کھلانی ہیں مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں دو طریقے کے لوگ ہیں لوگ مچھلی پکڑنا بھی سکا سکتے ہیں اور مچھلی کھلانا بھی سکتے ہیں کھلانے والی تو بہت ہیں پورا ملک بھر کھلانا چاہتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم مچھلی پکڑنا سیکھ لیں کیاکہ دو مہینے بعد تین مہینے بعد چار مہینے بعد کیا ہوگا ڈیلی ورکرز ڈیلی ورکرز جو لوگ ہیں گورمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بولیں کہ آپ اپنے اپنے گاؤں کو واپس بسائیں یہ نہ کریں کہ یہاں بیٹھے ہوئے کہ ہم بھیک منگے بنا کے ہم نے رکھا یہ کہیں سے آئے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں واپس جائیں نہیں ہے علاقوں کے پاس تو بلوچستان میں بہت زمین خالی ہے لیکس اس کو استعمال کریں سندھ میں زمین خالی ہے اس کو استعمال کریں ہم وہاں پہ کوئی بہبانی پھیلے گی اگر ایک آدمی کے پاس تو اکڑ جاگا سر امرجنسی سچویشن ہے یہ بہت زمین خالی ہے یہ بہت زمین خالی ہے میرے بجھت پیش کر رہے ہیں مجھے سے لگ رہے ہیں میں کوئی بہت زمین خالی ہے یہ سب چھوٹ تم بات ہے ہمارے آدھی سے زیادہ کیبنٹ آرام سے بیٹھی ہوئے بیٹھ کے ایک دل میں پروگل بڑھا لیں اور میں تو حیران ہوں کہ باقی کیبنٹ باقی کیبنٹ ہے کہاں اپیز ہیں کہاں کدھر ہیں صرف چند لوگ نظر آرہے ہیں سکرین کے اوپار باقی سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں کھو گئے ہیں تلاش شمشدہ کا ایڈ چل رہا ہے ان کے لیے قارنٹائن ہو گئے ہیں سارے لوگ شاید ان کی ضرورت ہے اپنے اپنے علاقوں میں میں آپ کی طرف اپس آتا ہوں لیکن علیک ہے آپ برای کے برای کیونس میں آپ کی طرف آپ جانب پاسین برای کسیانی پیشانی نب ہوتوں برای کسی طرف برای کیونس که ان کو اپنے علاقوں ان کے ثورتے دلید لہذا لکڑ رہا نب لکڑود برای شکریہ رہا ہے شکریہ کسی ایک قیش رسول ری اور پسیلے سکے لئے مجھے گا مجھے تو بھی کسی کا مجھے اور پسیلے ہیں there are many problems that are appearing because of the situation of the lockdown so choose one that is more urgent for yourself solve it and then scale it for sure many people are having the same problem than you are don't try to find ideas that are way far away from you because you don't know what they mean start from what you know and then learn upon it so understand the situation from A to Z ہمارج آفیسا اپنے آپ کو مطالبا ہے آپ کا اس لانگ پیریٹ کے اندر ٹیچنولوجی کے میدان میں کیا کوئی انسیٹیو آپ چاہتے ہیں گورنمنٹ لے میں اپنے 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 کے ساتھ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے گورنمنٹ کے لئے میں کہتا ہوں اتنی سکلڈ مین پاور ہے اتنی موٹیویڈی مین پاور ہے ہم تو دیلی کام کرے ہاں داروں پتوں کے ساتھ ایسے انہیں موقعوں تھے لیکن ان کے لئے آپ کو انواجی لئے بارانے پر ہے کیا ہے؟ نمبر دو قوئی مینٹورز چاہیے انہیں کام کرنے کے لئے اب یہ اگر سوچ نہیں آگے آ جائے مینٹورز آگے آ جائیں اور وہ پر وولنٹرلئی آگے آنا چاہیے میں کہتا ہوں ہماری قوم کو 232.7 کام کرنے چاہیے جب پوری دنیا پریشان ہے اپنے سسٹم پر آہاں کر رہی ہے ہمیں اس فاغ اٹھانے چاہیے بہت بڑی جوب مافیت باہر کی ملک میں پیدا ہوگی جو لوگوں سے اپنے سسن کو پارڈم آئے گا ہمیں اپنی اس سسن کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنے سسن کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنے سسن کو اگرانا چاہیے ہمیں ریان اللہ والا سب میں مافی چاہتا ہوں ریان اللہ والا سب ویری کوئی خمال پر لاسٹ منٹ ہے کیا آپ گورنمنٹ سے ویری کوئی کچھ اور مطالبی ہو رہے گا ہے آپ کی ذرا پرما دے میرا مطالبہ ریکویسٹ ہی ہے میں مطالبہ نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ ریکویسٹ ہی ہے کہ انٹرنیٹ آفر کریں پرائیم منسٹر خود آکے جو مین ویب سائٹس ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ آپ فارغ ٹائم میں ٹائم کو ضائع نہ کریں یوٹیوب پہ آکے سیکھیں شاہد جویا جیسے لوگوں کے پاس جن کو بالکل سکن نہیں آتی انہوں نے لوگوں کو فیکٹریاں لگانے چاہیے گھروں میں اپنے گھر والوں ساتھ مل کے آپ مایکرو فیکٹریز لگا سکتے ہیں وہ کریں ویرچول اسسٹن کی جاب اس وقت کم سے کم پاکستان سے ملیون جگہ لوگ کر سکتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے ایک موبائل فون چاہیے انٹرنیٹ چاہیے ایک لیپ ٹائم چاہیے ویرچول اسسٹن کی تنخواہ دو سو ڈالر مہینے سے شروع ہوتی ہے ویرچول اسسٹن کو کیا کرنا ہے کمپیٹر میں بیٹھنا ہے جو بہت مل رات چپ کر کے کر دینا ہے کمپیٹر میں بیٹھ کر کرنا ہے یہ کام ہم بیس سال سے لوگوں کو سکھا رہے ہیں کرا رہے ہیں بھرا ہوا انٹرنیٹ کیسے کرنا ہے جائیں مانسٹر.com پہ جائیں انٹرنیٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں جہاں پہ امریکہ میں جابز ہیں یورپ میں جابز ہیں آسٹریلیا میں جابز ہیں ان کو ویرچول اسسٹن کی جابز سالاش کریں کل سے کام پہ لگ جائیں اگر آپ کو کسی نے فارغ کر دیا ہے اس کے لیے یہ بیسیک رقائرمنٹ ہے ہنگریزی آنی چاہیے ہنگریزی یوٹیوب سے سکھیں روزانہ ہم اگین روزانہ نو بے چھیک ہے بہت شکریہ ریان اللہ اللہ صاحب تینکیو ویرمیشہ علیکی ویرمیشہ ناظرین ہوتا ہے کہ جو کیسی سوچیشن ہوتی ہے اس کے اندر آپ زیادہ تر وہ کام کر پاتے ہیں جس کی آپ نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہو اور اس کے اندر پھر آپ جو ہے آگے بڑھ پاتے ہیں ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر کافی حد تک جو ہے ہم ہماری کسی حد تک جو ہے تیاری تھی کیونکہ ہماری جو بلک موجوان آبادی ہے اس کے پاس جو ہے وہ ہتیار تو موجود ہیں یعنی وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس میں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن آہ اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کی بیکنگ ضروری ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آہ کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے خاص طور پر آئی ٹی منسٹری ہے اس کو آگے آنا چاہیے وہ ایڈوائزز یا وہ چیزیں دینی چاہیے جن سے وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے اس آئیسولیشن کے ٹائم کے اندر یا لوگ ڈان سوچیشن کے اندر جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں رزبان جاپر اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی سوال پاکستان کا